فتی نوزرات آج کی ڈسکشن جس شخصیت کے فن اور شخصیت سے متعلق ہے ان کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی مشتاق احمد یوسفی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اردو عدب کی دنیا میں ان کا ایک بڑا الگ تھلگ اور بڑا بلند مقام ہے انتہائی تقریم کے ساتھ ان کے فنپاروں کو دیکھا جاتا ہے اور زہیر فتح پوری صاحب کے مطابق ہم مزاق کے اہد یوسفی میں زندہ ہیں گو کے یہ بات پرانی ہوگی اب حالت یہ ہے کہ یوسفی صاحب کے بعد اس ملک میں کوئی پائے کا مزا نگار بھی نہیں ہے یہ سن انیس سو تیس کی بات ہے مشتاق احمد یوسفی راجستان میں پیدا ہوئے جائپور جائپور وہ شہر ہے آپ کے والد محترم بلدیہ جائپور کے صدر بھی تھے آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی یہیں سے میٹرک کیا گریجویشن بھی یہیں سے کی اس کے بعد آگرہ یونیورسٹی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور وقالت آپ نے علیگر یونیورسٹی سے پاس دی آگرہ یونیورسٹی اس لیے کہ بلکل کنٹیگویس ہے ساتھ لگتی ہے راجستان کو راجستان کی وہ نکر جو اتر پردیش کو ٹچ ہوتی ہے وہ مقام آگرہ کے پاس ہے آپ بائی پروفیشن ایک بینکر تھے اور انتہائی کامپیٹنٹ بینکر اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ ماتھیمیٹکس سے متعلق کیونکہ ماتھیمیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا خوشک سا سبجیکٹ ہے زیادہ زیادہ بندہ فلسفی ہو سکتا ہے اور فلسفہ انہوں نے پڑھا ماسٹرز انہوں نے فلسفی میں کی ایک بہت بڑا فلسفر ہے جو ماتھیمیٹیشن تھا برٹن رسل جی برٹن رسل برٹن رسل نے بھی کمال کیا ماتھیمیٹیشن تھا اور بڑا آلہ پائے کا ماتھیمیٹیشن اور ان کو نوبیل پرائز لٹریچر میں ملا یہ دیکھیں نا کیسا کمال ہے بہت بڑے اچیورز تھے یہ تو ایک بینکر ہونے کے باوجود انتہائی آلہ پائے کا مزا تخلیق کیا انہوں نے چراغ تلے ان کی پہلی تخلیق تھی اور اس نے کورام برپا کر دیا کہ مزا کے ہورائزن پر مزا کے افق پر ایک نیا سورج تلو ہو رہا تھا اس سے کچھ عرصہ بعد خاکم بدہن آئی وہ بھی بہت شاندار کتاب تھی پھر چار پانچ سال بعد انہوں نے اپنے پروفیشن سے متعلق ایک کتاب لکھیں سرگزشت کو انہوں نے زرگزشت کر دیا زرگزشت بہت اچھی خوبصورت کتاب ہے اور خاص طور پر ایک بینکرز پرسپیکٹیو اس میں بہت لا جواب طریقے سے ان کا انداز بھی ایسا کہ ایک بینکر کی بات کیا آلہ پائے کا انداز ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلم گھرانے عام طور پر اول تو کاروبار کرتے ہی نہیں اور اگر کاروبار میں قدم رکھنا بھی ہے تو اس قدر پھونک پھونک کر کہ کہیں خدا نہ خواستہ منافعی نہ ہو جائے بہت ان کے انداز کی شگفتگی ذرا دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بھری جوانی میں بھی ہمارا حلیہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں خلل واقع ہو کرنل محمد خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کے سفر ناموں میں نازنینوں کی تعداد ان کی ذاتی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے آخر وہاں کے مقامی گوروں کا بھی حق کے بد چلنی بنتا ہے پھر مرگیوں کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے ان کا مرگی پالنا کہتے ہیں کہ گھر میں بیگم کو شوق چرایا کہ انہوں نے مرگیاں پالنی شروع کر دی اور میں بہت تنگ تھا جب بھی میں گھر آتا تو ایک زلط کا بازار نظر آتا اور بیگم کو بہت شوق تھا مرگوں کا ایک دن میں گھر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر پلنگ کے اوپر تکیہ کے اوپر مرگیں مرگیاں پھر رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا یہ مرگیاں تو بڑی معصومیت سے کہنے لگی بارش کا موسم ہے اس موسم میں آپ کہاں جائیں گے سارے نا دے کسے ناول دا یا کسے نا دی کہانی دا کوئی ڈراما بنیا افسوس کہ انہوں نے لکھائی بہت کم ہے لیکن جتنا لکھا ہے بہت ستھرا لکھا ہے اب دیکھئے ان کی مزاہ کی یہ کتابیں حاکم بدہن اس سے پہلے چراغ تلے پھر زرگزشت بڑا نام پیدا کیا لیکن جس کتاب نے انہیں امورٹلائز کیا وہ کومیڈی نہیں ٹریجیڈی ہے that is آبِ گم آبِ گم اس میں آپ کو رونا آ جاتا ہے اتنی پاورفل کتاب ہے اور وہی کتاب یوسفی صاحب کی پہچان بنی آبِ گم مطلب کہ پانی گواج گیا یعنی یہاں پہ کبھی چشمہ ہوتا تھا وہ گم ہو گیا یہ سراب ہے یہ بلوچستان میں ایک ریلوے سٹیشن ہے جس کا نام آبِ گم ہے اور اس میں ایک بنا شاندار کیریکٹر ہے جو ہجرت سے پہلے کیونکہ ان کا موضوع ہے یہ ہجرت انہوں نے چونکہ خود ایکسپیرینس کیا ان کے بزرگوں نے دیکھا کہ جب احوال بہت تگڑے ہوا کرتے تھے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد آ کر جب بدحالی دیکھی تو وہ بچارہ وہاں پہ ایک حویلی کا مالک ہوتا تھا یہاں آکے لکڑیوں کا ٹال بنا لیا جو بڑا خاص کیریکٹر ہے آبِ گم کا تو جب کوئی بات کرتا کوئی ٹیڑی بات کرتا توہین کرتا کہ تم کیا مہنگی لکڑیاں بیچ رہے ہو اور تم کیا یہ کر رہے ہو تم کیا ہمارے ہاں عادت ہے نا وہ لڑ پڑتے کہ یار تمہیں نہیں لینی تو نہ لو دوسرا بھی بدتمیزی پہ اتر آتا کہ تمہاری عقات ہے کچرے میں بیٹھے ہو تم ایک کٹڑی میں اور کچھی عبادی کہ ٹال کے تم مالک ہو اور ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہو تو وہ روتے ہوئے اندر جاتے اور ایک تصویر اٹھا لاتے اور کہتے یہ چھوڑ کر آیا ہوں ہم ہندوستان میں یہ چھوڑ کر آئے ہیں تو اب یہ ایک ان کی چھیڑ پڑ گی تھی ایک مزہ کا وہ بن گیا اور یہ وہ پاورفل کیریکٹرز ہیں کہ اگر ان کے اوپر کام ہوتا تو آسکر وننگ کام ہوتا اور تصویر دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا کہ آخری یہ حویلی کھڑی کیسے ہے ایک انداز ہے ان کا نہیں یہ تو شوٹ ہونا چاہیے تھا یعور صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اتنا کچھ ہمارے ہاں ضائع ہو رہا ہے دریائے سندھ کے پانی سے بھی زیادہ لٹریچر ایسی ایسی کہانیاں ایسی ایسی سٹوریز میں تو سمجھتا ہوں وہ وارس ریڈو ہونا چاہیے اور وارس کو چھوڑیں جو اصلی جو اس کا منبع ہے جانگلوس وہ ریڈو ہونا چاہیے انہور طرح نہیں ڈرامے چلی ہی آ رہے ہیں اس لیے کہ اب اصل چیزیں ہیں ہی کوئی نہیں وہ کسی نے پڑھی نہیں اب یہ آبِ گم کا انداز جو ہے بڑا عدق ہے ہر بندہ اس کو انجوائی نہیں کر سکتا لیکن دیکھ لیجئے اس کے باوجود سوپر ڈوپر ہٹ تھی وہ اور اس کے بعد ایک کتاب چھپی ان کے بہت سارے مضامین ان کی بہت ساری تحریریں خطوط جو بعد میں چھپے وہ اکٹھی کر کے کسی نے چھاپ دی دوہزار چودہ میں غالبا وہ تھی شامِ شہرِ یارہ فیض کی کتاب ہے شامِ شہرِ یارہ اس میں پننگ کرتے ہوئے شامِ شہرِ یارہ کر دیا تو کتاب چھپی جو بلکل پسند نہیں کی گی اس لیے جو آمیانہ سی کتاب تھی یہ ہوتی ہے ٹریجڈی جب ایک بہت بڑا کام کر دیا جائے تو پھر چھوٹے موٹے کام کی گنجائش نہیں رہتی اور کیس ٹیڈی ہے اداس نسلیں کیس ٹیڈی ہے اینی آپا کی کتاب آگ کا دریاء ماریو پیوزو کی گارڈ فادر اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی یہی ہوا آبِ گم کے بعد لیکن اس سے پہلے بھی محصوف نے بہت تھوڑا لکھا بہت تھوڑا لکھا بہت ستھرا لکھا اور میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اگر وفور رہنا تو پھر لکھتے چلے جانا چاہیے کیونکہ آپ نے نہیں رہنا آپ کے کام نہیں رہنا اور ایک تخلیق کار ایک کریٹیو رائٹر اس کا کام یہی ہے چار پانچ کتابیں کافی نہیں تھی کم از کم تیس کتابیں ہونی چاہیے تھی چلیں پندرہ کتابیں تو ہوتی وہ اس قدر کوالٹی کانشس تھے کہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں افتخار عارف ایک رسالے میں ان کا مضمون چھپا انہیں محسوس ہوا کہ یہ مضمون تو بڑا ناکس ہے سب سٹینڈرڈ ہے یہ بازار گئے وہ ساری کوپیاں خریدیں اور جلا دیں یہ اس قابل نہیں ہے اس دور میں مجلے رسالے چھپا کرتے تھے پانچ سو ہزار وہ دو ہزار روپے میں ساری کوپیاں آگی ہوں گے وہ خریدہ اور جلا دیں کہ میرے نام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے یوسفیس صاحب لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ جھوٹ تین قسم کے ہوتے ہیں جھوٹ سفید جھوٹ اور سرکاری آداد و شمار کہتے ہیں آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے ساری زندگی پروفیسر ہی رہتا ہے چاہے بعد میں سمجھداری کی باتیں کیوں نہ کرنی شروع کرنل محمد خان کے پیچھے پڑے رہتے تھے باکسر کہتے ہیں پہلی کتاب ان کی بڑی لا جواب تھی بجنگ آمد بعد میں ان لکھی بزم آرائیاں کہتے ہیں وہ لگتا ہے اس کا نام ہونا چاہیے تھا بزم آرائیاں کہتے ہیں کتہ پالنے کا شوق تھا میں نے چوکیداری کے لیے کتہ پالا تو وہ کوئی چرا کر لے گیا کہتے ہیں اب میں صرف کتہ پالتا ہوں وزہ داری میں لیکن یوسفی صاحب کی باتوں کو ان کے مزاہ کو ان کے ریفرینسز کو سوشیو اکنومک اینڈ کلچرل ریفرینسز کو سمجھنے کے لیے ایک پرسپیکٹیو چاہیے ایک بیکڈراب چاہیے جیسے میں ابھی حجرت کے بارے میں کہہ رہا تھا حجرت ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ جنریشن بلکہ اس سے پچھلی جنریشن بھی ہمارے والی جنریشن بھی اس سے ناشنا ہے اس سے پہلی جنریشن کو پتا تھا جیسے یہ نا ملینئلز کا جہانی اور ہے اور اس سے پہلی جنریشن کا اور ہے تو تقسیم ہند سے پہلے کے لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے اور اس پرسپیکٹیو کہ اگر آپ حامل ہیں تو ان کی ایک ایک لائن آپ کے لیے توپ کا گولہ ہے اور اگر پرسپیکٹیو بھی نہیں ہے تو آپ انجوائی نہیں کرتے ہیں پھر آپ کو وہ سمجھ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں یار یوسوی صاحب ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ادک ہیں پیڈانٹک انداز ہے ان کا لکھنے کا ان کا پرسپیکٹیو آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ہومو فیلی ہومو فیلی کا ہونا بہت ضروری ہے ریڈر اور رائٹر کا پریم آف ریفرنس ایک ہونا چاہیے جیسے ہم ہمیشہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا شو خبرہار جب ہم پورے مزاق کے ساتھ پورے تمتراک سے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہومو فیلی کریئٹ کرتے ہیں کہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے لیے کچھ اس میں تلاش کر لے اور بالکل ان چیزوں سے آری علم و فضل سے بے بہرہ اس کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو کوئی سیگمنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک ٹیکنیک ہے کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے سر واقعی میں یوسفی صاحب نے بہت ہی کوالیٹی والا کام کیا اور کوالیٹی والا کام بہت ہی ہمیشہ کم ہوتا یہ بھی نہیں نہ ہونا چاہیے جس طرح پترس نے دس بارہ مزہ مہین لکھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ نے محروم کیا میں پترس سے یہ سوال کروں گا روز محشر کہ بھی آپ نے اتنا کم کیوں لکھا اللہ نے آپ کو اتنا شاندار کلم عطا کیا تھا ایسے قادر القلام مزہ نگار تھے آپ اور پھر آپ نے صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی مصروفیات اور ہوتی ہیں تھے وہ پرنسپل پھر وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی افسر تھے پھر یو این نو میں بھی رہے تو پھر ساتھ ساتھ لیکن جو آپ کا اصل کام ہے شاید انہیں اس وقت اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز انہیں آوٹ لیو کرے گی کیا چیز انہیں امورٹلائز کرے گی وہ اپنی ریٹنگ نہیں کر سکے اس وقت ورنہ جو جو مزہ مین انہوں نے کریئٹ کی ہیں پھر کوئی ایک دو دسو ہسٹل میں پڑھنا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ہسٹل کے بارے میں جہا ہم رہے ہیں ہم اور زیادہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کمال کا خوبصورت ترین مزہ میں نے مارک ٹوین کو بھی پڑھا ہے مارک ٹوین سے میں بہت متاثر ہوں لیکن کہ آگے سب شفیق و روان صاحب بھی ان کے سٹوڈنٹ لگتے ہیں ایسا مزہ ہے پھر ایک مضمونہ کتے کتے یار وہ تو آپ کو ضروری پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ کتے ہیں ہاں پڑھ کے تو دیکھیا میرا پرسپیکٹیو کتے کتے آنا ہو گیا رات کے وقت کبھی نہیں تم آئے اور گلی میں کتہ ہو ہاں جی ہاں جی ہے یا خوفناک کتے دیکھ کر جی جی وہ ہے میں کا پتہ نہیں منہوں کی کہہ رہے ہو تو نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہی پرسپیکٹیو ہے ہم کہتے ہیں رات کو اکیلے میں آ رہا تھا دور سے دیکھا تو اتنا کداور بکرا کھڑا کہ کوئی پاگل ہوگا جو گلی میں جس نے اس طرح بکرا باندھ رکھا میں تھا ابھی میرا مزاج بن ہی رہا تھا کہ میں اسے کان سے پکڑوں اور لے چلوں جون جون میں قریب ہوا مجھے شک ہوا کہ یہ بکرا نہیں ہے اب میرے پاس پیچھے جانے کو اور بکرا بھی باقاعدہ متوجہ ہو چکا تھا اب اگر میں بھاگتا just imagine that was a kutah پھر ایک ان کا مضمون ہے مرزا کی بائسکل اس کا ایک اور نام بھی ہے مرہوم کی آدم ہے لیکن مرزا کی بائسکل is a better name اردو کی آخری کتاب میبل اور میں کتے کے بارے میں یہ جو مضمون ہے یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ کتے کی پیدائش کا واحد مقصد یہ تھا کہ پترس بخاری اس پر مضمون لکھ سکے بھائی باہ بھائی 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 پھرے جو کتابیں پڑھنے کے شکین ہوتے ہیں یہ بکس کو لے کے کتنا possessive کی ہوتے ہیں for example ایک بک انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہے اگر کسی کو دی ہے تو دوبارہ واپس ایک آنا بڑا انتظار ہوتا ہے کیا اور واپس کا بھائی 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 اب پتہ ہے کیا اس میں یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا وہ عام طور پر تساحل کر جاتا ہے وہ ایک تو پڑھتا نہیں ہے کیونکہ اگر اسے اتنا شوق ہونا تو اپنی لے کر پڑھے کتاب کتنی کو مہنگی ہے لیکن اگر وہ لے جاتا ہے پڑھتا ہے اس کو مزا آئے تو پھر وہ واپس نہیں کرتا وہ ذات سے وہ ہے meanness پھر کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ librarian تو ہے نہیں کہ میں نے اندراج کر لیا جی میری یہ کتاب فلان لے کر گیا ہے فلان لے کر گیا ہے تو جو لے جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں کرتے میں نے fsj سے ایک کتاب لی تھی کہ میں پڑھتی ہی آپ کو واپس کر دوں گا that's a promise heartbound کتاب تھی مجھے اصولی طور پر واپس کرنی چاہیے تھی وہ اتنی شاندار کتاب تھی کہ میرا خیال ہے اس بات کو اب پندرہ سال ہو گئے میں نے واپس نہیں کی چند دن پہلے میرے ریفرنس سے وہ کسی سے ملے تھے کسی نے خواہش کا اظہار کیا تو کہنے لگے کہ میں نے یہ کتاب اسے بھی دی ہے اور یقیناً وہ بہت متاثر ہوگا نرندر سنگھ سریلا کی کتاب shadow of the great game what a book what a remarkable book وہ اور اور فرانسس ٹکر کی report یہ کتاب پنجاب کا بٹوارہ and the garrison state یہ پانچ ساتھ کتابیں تو گھوٹ کر پی لینی چاہیے اچھا جی یوسفی صاحب سے پچیس تیس سال پہلے والی جو جنریشن تھی اس میں کون ہے نمائیہ یومرسٹ ان سے کچھ پہلے جو تھی اس میں محمد حسین آزاد جو ہے نا ان کے ہاں مزاہ کا ایک سٹائل ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ سٹل ہے ان سے بھی زیادہ بے ضرر ہے ڈپٹی نظیر احمد ہے پھر ڈپٹی نظیر احمد کے ہاں بھی مزاہ ہے گو کہ وہ اچھے سٹوری ٹیلر تھے اب توبت النسوح کیا شاندار کتاب کیا لا جواب کتاب سبق آموز کتاب اور مزاہ لیکن ہے اس میں بھی تھوڑا بہت پھر ان کے کنٹیمپریریز میں محمد خالد اختر ہیں کنٹیمپریری نہیں تھوڑا سا پہلے تھے یا انہوں نے لکھنا ان سے پہلے شروع کر دیا تھا میرا خیال ہے یوسفی صاحب نے اپنی زندگی زیادہ تر بینکنگ کو دی ہے اور بینکنگ نے انہیں کبھی یاد نہیں رکھنا بینکنگ میں ان کا کوئی کام ایسا نہیں جس کی بنا پر انہیں یاد رکھا جائے یہ دو تین بہت ذہین عدیب تھے جنہیں بینکنگ نے ضائع کیا ایک یہ اور ایک جمیل الدین علی کیا اچھے شاعر تھے وہ بھی سارو انہوں نے بھی تھوڑا لکھے ہاں جی عالی صاحب نے بہت تھوڑا لکھا ایک شاعر بینکر ہیں فیصلہ باد کے آج کل بیمار ہیں وہ بھی بہت امدہ شاعر لیکن بہت تھوڑا لکھ پائے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اشرف یوسفی نے اتنا کم کیوں لکھا ہے وہ بھی بینکر تھا بینکنگ کہا آپ کو ٹائم بینکنگ اور پولیس آپ مجھے بتائیں پولیس نے کون سا عدیب کون سا شاعر ایک دیا ہو فوج نے تو پھر دیئے شاعر بھی دیئے عدیب بھی دیئے بینکنگ نے عدیب پیدا کیا پولیس نے بتائیے ماں سوائے ایک دو نام ہوں گے ایک شاعر پولیس کا بڑا اچھا شاعر ہے شارک جمال اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ اس کی لینگویج پشتو ہے اس کا تعلق فارسی سے ہے اچھا خاصہ قادر القلام ہے لیکن ابھی بہت سے مدارج اس نے تیہ کرنے اس سارے کوئی افسر نہیں ہاں جی ڈی آئی جی ہے یہاں پہ لاہور رہے ہیں ڈی آئی جی آج کل میں رکھا ٹریفک کے انچارج ہیں پورے پنجاب اشرف یوسفی جڑے میرے گرائن ہیں ہاں جی فیصل آبادی فیصل آبادی ہے کیا ان کا شیر میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ یہ شہر چھوڑنا ہے مگر اس سے پیش تر اس بے وفا کو ایک نظر دیکھنا بھی ہے پتی نظرات will take a break stay with us